موسیقی اسلام علیکم ناظرین اے ایٹی نیوز تلنگانہ میں آپ کا خیر مقدم ہے سرکاری جرائے کے مطابق ریاست حکومت دس جون سے مزید نرمی کے ساتھ انلوک عمل شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے پلال صبح چھ بجے سے شام ایک بجے کتھ سات گھنٹوں کی نرمی کے ساتھ شام ایک بجے سے صبح چھ بجے تک سترہ گھنٹوں کا لوگڈان نافذ کیا گیا تھا جو نو جون کو ختم ہوگا حکومت کوویٹ کے صورتحال خابو میں آنے کے بعد نو جون سے رات آٹھ بجے سے صبح سات بجے تک صرف رات کی کرفیو رکھنے کا منصوبہ کر رہی ہے وزیرعالہ کے چندر شکر راؤ جنہوں نے ہفتے کے روز حکومت صحت اور محکم صحت کے احتداروں کے ساتھ ریاست میں کوویٹ کے صورتحال کا جائزہ لیا نائٹ کرفیو کے نافذ کے بعد ریاست میں کوویٹ نائنٹین میں تیزی سے انکمی ہونے پر اتمنان کا اظہار کیا وزیرعالہ ایک ہی وقت میں مکمل لوگڈان ہٹانے کے بجائے مرحلہ وار طریقے سے لوگڈان ہٹانے کے حق میں ہیں کوویٹ کی دوسری رہر کے بعد کرونا وائرس میں سبد واقعات اور اموات میں تیزی سے اضافہ ہونے کے بعد ریاست حکومت نے ابتدائی طور پر بیس اپریل سے شام آٹھ بجے سے صبح سات بجے تک ریاست بھر میں رات کے کرفیو نافذ کر دی تھی ریاست میں اس عرصے میں تقریباً چھ ہزار نئے کیسز اور روزانہ تیس کے خریب اموات ریکارڈ کی جا رہی تھی اس کے بعد بارہ میں سے تیس میں تک بیس گھنٹوں تک لوگڈان ہوا جب یہ معاملہ چار ہزار پانچ سو پر آ چکے تھے تیس میں کو کیابنٹ میں ناؤ جون تک لوگڈان میں توسی کا فیصلہ کیا تھا